مزمل یہ جب ہم انڈیا اور پاکستان کو دیکھتے ہیں جب ہم الگ ہوئے جیسے آپ نے کہا کہ ایک خبتہ ایسائی ایک ہی خمیر سے اٹھے اور آپ نے اس کو منشن بھی کیا کہ وہاں لینڈ ریفارمز ہوئے وہاں جمہوریت انترقی کی یہ ہمارے کردار میں میں صرف الیکشنز کی اور حکومت کی بات نہیں کر رہا ہمارے کردار میں جمہوریت کیوں نہیں پنپ سکی دیکھیں اس کی وجہ سب سے بڑی یہ بھی ہے وہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے چیلنجز آج تک ایکزسٹ کرتے ہیں ہندوستان کے اندر لیکن ایک ڈائریکشن جو ہے اس میں کلیریٹی ہے اور وہی بات جو ہمارے گفتگو کا پہلا حصہ تھا کہ اگر میں گھر سے نکلا ہوں اور مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نکلا کدھر سے ہوں اور میں نے جانا کہاں پر ہے تو میرا گمنا جو ہے وہ کوئی بہت بڑی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ میں گم کیوں گیا راستے میں اس کی وجہ یہی ہے کہ کبھی شروع میں عیوب سے پہلے ہمارے جو ہے وہ ریاست کے نام کے ساتھ اسلامی نہیں لگ رہا تھا پھر وہ لگنا شروع ہو گیا اس کے بعد میں پھر نکل گیا وہ صدارتی نظام آ گیا جس میں بیسک ڈیموکریسیز کا سسٹم وہ لے کر آیا پھر جانے سے پہلے اس کو یہ ڈر تھا کہ کئی بنگلہ دیش جو آج بنایا ہے مشرقی پاکستان کے جو لیڈر ہیں کئی وہ رول کرنے نہ آ جائے تو وہ اپنا کانسٹیٹیوشن ہی پھاڑ کے چلا گیا کہ اس میں تو صدر کو اتنے اختیارات ہیں کہ اگر وہ کسی بنگالی کو مل گئے تو پاکستان کا حال کیا کرے گا تو اسی لیے پھر بعد میں وہ سیبنٹیز ہو جاتا ہے اور کتر میں بھٹو صاحب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اسلامی سوشلزم ہوگا بعد میں ان کو فانسی لگ جاتی ہے زیاد صاحب آ کے کہتے ہیں کہ سعودی عرب والا نظام دے کر آنا ہے اور وہ کانون شہادت لے آتے ہیں وہ فانسیاں دینا شروع کر دیتے ہیں کوڑے مارنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ جاتے ہیں تو نائٹیز کی ویلچئر شروع ہو جاتی ہے بنظیر آ رہی ہے نواز شریف آ رہا ہے وہ جا رہا ہے وہ آ رہا ہے مشہرب صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں انلائٹنڈ موڈریشن لے کے آنی ہے اب ہم نے فڑا سیکولر بننا ہے جو پہلے ہم نے کر لیا وہ تو کر لیا تو وہ موڈریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے بھی نہیں ہو پاتا تو اس کے بعد میں کیا ہو رہا ہے یہ اب آپ کے سامنے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جو کہا گیا تھا نا کہ اس ٹائم جو جناہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ اسلام کی لیبارٹری ہوگی جہاں تجربے کیے جائیں گے تجربے ہی ہو رہے ہیں آج تک اس لیبارٹری میں ہر پانچ سال بعد نیا سائنس دان آ جاتا ہے اور اپنا تجربہ کر کے چلا جاتا ہے وہ دیکھتا نہیں ہے کہ ہوا کیا پیچھے جو میں نے کیمیکلز کو کراس کروایا یہاں پہ وہ دھماکہ ہو گیا اس سے یا کچھ بنا بھی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلائرٹی ہندوستان میں شروع میں ہی جو ریفارم کر دی گئیں جس طرح دوبارہ سے میں نے ذکر کیا ان چیزوں کا جو پہلے ہوئی تھی اس کی بیسس کے اوپر ایک یہ چیز کلیر ہو گئی کہ یار یہ ایک سیکولر ریاست تھی جو کہ اب کہا جا رہا ہے کہ مودی صاحب کی آنے کے بعد سے ہم ایک دیکھ رہے ہیں کہ ہندوطبہ منٹالیٹی سٹیٹ کے اندر جو ہے وہ آ رہی ہے اور اس کی بیسس پہ لیجسلیشنز ہو رہی ہیں وہ ساری ڈیبیٹ ایک طرف لیکن اگر آپ کا ریاست کا ڈھانچہ اگر آپ کا آئین اور اگر آپ کی عدلیہ اور ادارے کام کر رہے ہیں تو ایسے بہت آتے ہیں بہت چلے جاتے ہیں ریاستیں وہی رہتی ہیں ٹرمپ کے آ کے جانے سے جو امریکن ڈیموکرسی تھی اس میں جو عوام کے لیے جو پوک تھے اور جو ان کی بیل آف رائٹس تھا وہ ریورس نہیں ہو گیا نہ وہ ہو سکتا ہے تو شخصیات اتنا نفسان نہیں پہنچا سکتی ان معاشروں کو لیکن یہاں انفورچنیٹلی ہوتا یہ کہ آئین میں ترمیم کرنی ہو کوئی چیز کرنی ہو بہت آسان ہو جاتی ہے تو جمہوری رویہ اس لیے نہیں ہے کہ ایڈنٹیٹی کرائسز بھی ہے آدھے لوگ جو ہیں وہ عرب کی ریاست کو یہاں پہ اپلائے کرنا چاہتے ہیں آدھے ایران بننا چاہتے ہیں آدھے جو ہے وہ سکنڈینیوین ڈیموکریسی کو بسند کرتے ہیں تو ایک کنسنسز نہیں ڈیویلپ ہو سکا اور ایک قوم نہیں بن سکی جبکہ ہندوستان کی جو ہسٹری تھی وہ فائیو تھاوزن یرز سے چلتی آ رہی ہے ان کو اسٹوریکل کلیارٹی تھی ہمیں نہیں تھی ہم نے زبردستی تاریخ بنانے کی کوشش کی اور وہ آئیشہ جلال کہتی ہیں کہ ہم نے اپنی تاریخ کو اپنے نظریت سے بدل دیا اور کہا کہ یہ اصل تاریخ ہے تو جھوٹ بولو گے عوام سے بچوں سے تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ کلیر نہیں ہو سکتے اپنے مائنڈ میں وہ کنفیوز ہی رہیں گے کسی لئے جمہوری رویہ بھی نہیں ہے یومن رائٹس کی رسپیکٹ بھی نہیں زمان آخری اسے میں ہم سولیوشن کی بات کرتے ہیں کوئی سولیوشن ہے ہمارے پاس پریکٹیکل ہوایی باتیں نہیں ہیں کہ یہ کر دو وہ کر دو کوئی واقعی پریکٹیکل سولیوشن ہے ہمارے پاس دیکھیں اس پہ پریکٹیکل سولیوشن جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی پولیٹیکلی کریکٹ نہیں ہو سکتا اگر وہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یار اس طرح سے ہوگا کہ آہستہ آہستہ اگر یہ کمزور جمہوریت چلتی جائے تو ایک دور آئے گا کہ یہ سب خود ہی ٹھیک ہو جائے گا اسٹیبلشمنٹ کو معلوم ہو جائے گا کہ یار نہیں ہم نے بہت سے زیادتیاں کی ہیں ہم پیچھے رومن ایمپائر کو آپ نے دیکھا گرتے ہوئے پہلے ریپبلک تھی بعد میں کنگڈم بنی تو پہلے کچھ حقوق تھوڑے سے تھے وہ بھی ختم ہو گئے بعد میں اسی طرح جرمنی کو ہم نے دیکھا کہ پہلے وہ ویمار ریپبلک تھی بعد میں نازیز آگئے تو یہ چیز ہے کہ ہم اگر یہ سوچ لیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ سالوشن ملنا شروع ہو جائیں گے بلکل نہیں ہو سکتا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو اتنا پیسی میسٹک اور این آرکس کو اس چیز کو لے کے کہ مجھے لگتا ہے کہ جب تک کمپلیٹ ڈسٹرکشن نہیں ہوتی اس طرح کی روٹن سٹیٹ سٹرکچر کی تو وہ دوبارہ سے کھڑا ہو ہی نہیں سکتا اگر نازیز کا دس سے بیس فیصد حصہ بچ جاتا تو وہ آج تک جرمنی کے پولیٹیکل نظام میں سروائف کر رہے ہوتے وہ مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں تو اس کے بعد ہی ڈیموکرائٹک جرمنی بننا شروع ہوا ہے اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹوٹل ڈسٹرکشن آف دس سسٹم is very essential for any reform to follow اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جس کو نیچے بھی کہتا ہے transvaluation of all morals یعنی کہ آپ کے جتنے بھی جتنی بھی چیزوں کو آپ اچھا سمجھتے ہیں وہ اصل میں بری ہیں پاکستانی اخلاقیات جو ہیں وہ ترقی کی راہ میں حائل ہیں اور وہ ہمیشہ سے transcendental mindset ہے کہ ہمیں یہاں کچھ نہیں کرنا ہم یہاں صرف مسافر ہیں ہم یہاں سفر کرنے کے لئے آئے ہیں ہمارا اصل تو کچھ اور ہے جب تک آپ وہی وہ pre-reformation mentality ہے جو آپ کی judeo-kristian mentality ہے اس کو follow کریں گے تو ترقی کی intent ہی نہیں آسکتی آپ کے اندر مجھے یہی لگتا ہے کہ overall reform جو ہے وہ تب ہی آئے گی جب destruction اس موجودہ نظام کی ہوگی اگر اس کا face save ہوتا رہا اگر یہ face saving کرواتی رہی اپنا تو کچھ نہیں ہو سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تین چار generations جو کہ زیا کے دور میں دس پندرہ سال کے جو بچے تھے جو ہمارے والدین کی عمر میں ہیں آج کل جب تک یہ زندہ ہے تب بھی کچھ نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنے adamant ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ سب بے شک برباد ہو جائے ہمیں تحفظ چاہیے اپنی جو صلافی ideology ہے اس کا تو یہ صلافزم جو ہے جب تک یہ اپنی روٹ سے نہیں نکلے گا اور یہ democratic نہیں نکل سکتا مجھے یہ لگتا ہے کہ ideal way وہ camealist way ہے جس طرح سے اس نے آکے constitution میں لکھ دیا کہ جو بھی president یا head of state استعمال کرے گا اسلام کا یا دین کا ریاست کا اپنی politics کو چمکانے کے لیے اس کے خلاف کوو کر دو it's a part of Turkish constitution I guess article 15 ہے ان کا جس میں وہ یہ mandate دیتے ہیں اپنی فوج کو کہ کوو کر دو ایسے ایسے حکمران کے خلاف جو کہ مذہب کا بہت استعمال کر رہا ہے کیونکہ وہ بے وکوب بناتا ہے لوگوں تو جب تک اس طرح کی reforms نہیں آئیں گی ڈنڈے کے زور کے اوپر اگر آپ بات کریں تو لوگ کہتے ہیں dictatorship کو support کر رہا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ rationality comes before free choice کیونکہ اگر آپ free choice دے دیں تو کارل پاور کی کتاب پڑھ لیجیے open society and its enemies تو وہ یہ کہتا ہے کہ if there is tolerance towards intolerance then all tolerance is lost کہ اگر میں برداشت کرتا ہوں ادم برداشت کو تو برداشت کرنے والے تمام لوگ ختم ہو جائیں گے تو ہمارے یہاں پہ یہی کرنا پڑے گا کہ ہمیں بھی ایک کمال چاہیے اس طرح کا یا ایسا کوئی بندہ چاہیے شاید لیکن ultimate solution جو ہے وہ چاہے میں دے رہا ہوں آپ دے رہے ہیں اس میں بہت سے flaws ہو سکتے ہیں تو یہی کہوں گا کہ reform جو ہے وہ ایک philosophical reform بھی ہونی چاہیے اور ایک thinking جو ہے اس میں بھی بہت بڑی تبدیلی چاہیے صرف on ground practicality میں نہیں چاہیے جتنی بھی ریاستیں ہیں وہ ایک فلسفے کو follow کرتی ہیں تو اگر ہمارا فلسفہ جو بڑا idealistic ہے وہ بڑا زینوفوبک ہے کہ ہم پوری دنیا کو شکست دے دیں گے ہم عظیم سلطنت بنائیں گے ہم اندوستان کے لال قلعے پر جنڈا لگا دیں گے تو یہ جب تک یہ invader mentality سے باہر نہیں آئیں گے بہت مشکل ہے کہ کوئی change آسکت ہے یہ deconstruction ہوگی کیسے یہ پورا destruction idea کی ہوگی کیسے دیکھیں اس میں یہی ہے کہ اگر ہم ہمارے پاس مغرب کا model exist کرتا ہے جہاں پر پہلے شدید feudalism کا شکار معاشرے تھے کوئی rule of law نہیں تھا پولیس پیسے لے رہی تھی corruption بہت زیادہ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ چند ہاتھوں میں طاقت ہوا کرتی تو اس کے بعد سے اگر ہم انگلیس revolution کی مثال لیں جس میں god king ہوا کرتے تھے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خدا نے اختیار دیا ہے میں یہاں پر rule کروں گا جو میں کہہ رہا ہوں وہ ماننا ہے تو عوام ہی باہر آئے ہیں بعد میں عوام کے اندر ہی یہ جذبہ پیدا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور چاہے وہ انگلیس revolution ہے فرنچ revolution ہے یا امریکن revolution ہے تینوں میں ہم ایک ہی pattern دیکھتے ہیں کہ عوام کی جو tolerance ہے اس کا ایک level ہے اس کے بعد وہ tolerate نہیں کر رہے اس کے بعد جو فرنچ king ہے لوی 16 اس کو guilty machine کے نیچے رکھ کے اس کے سر کاٹ دی ہے عوام پیلس کو آگ لگا دی اسی طرح انگلیس revolution کے اندر ہوا ٹھیک ہے امریکن revolution کے اندر بھی یہی ہوا تو اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ہمارے عوام کیوں نہیں اٹھ رہے کیوں نہیں کھڑے ہو رہے اس کی کوئی explanation نہیں ہے it's a psychology actually اگر آپ کی psychology irritable ہے اور آپ پہ رول کرنا بہت مشکلہ لوگوں کے لیے تو نہیں کوئی کر پائے گا revolution آئے گی آئے گی اس طرح کی اگر نہیں ہے تو ہزاروں سال بھی کوئی رول کرتا رہے آپ کو کچھ فرق نہیں پڑے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیوگرافیکلی بہت زیادہ فرق ہے personalities میں mindset میں ideologies میں اور وہاں پر آج ستہ انہوں نے اپنے ideas کو attack کرنا شروع کیا ہم نہیں کر پاتے اور ہم بہت زیادہ productive ہو جاتے ہیں ان چیزوں کو لے کے تو ابھی تک مجھے یہی لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پر جو اس طرح میں نے سوال بھی کیا تھا ایک دو سیمینارز میں یہ کہ چلیں ٹھیک ہے چین کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ازادی اظہارے رائے نہیں ہیں ٹھیک ہے سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں جن کو popular vote ملتا ہو ٹھیک ہے لیکن وہاں کوئی ترقی تو ہو رہی ہے یہاں تو ہم سے سب لے بھی لیا ہمیں بولنے کی ازادی بھی نہیں ملی human rights بھی نہیں ملے ترقی بھی نہیں دی جاری تو کیا وجہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ چائنیز وے ہی اس طرح کا ہے confucian وے ہے اور وہ evolve بھی اس طرح سے کی ہیں کہ وہ power کا اتنا misuse نہیں کرتے اپنی عوام کے تو اگر ہم power کا misuse کرتے جائیں گے جس طرح ہمارے لیڈران نے کیا ہے تو اس کی explanation کوئی نہیں ہو سکتی میں سمجھتا ہوں کہ DNA میں ہی کوئی مسئلہ ہے شاید جو کہ resolve نہیں ہو پاتا اور یہاں پہ لوگ صرف exploit کرنے کے پیچھے لگے ہیں nation building کا کوئی خاص ان کو جو ہے نا وہ ادراک آخری دو سوال مزمل پھر یہ عوام کی mentality کو change کیسے کریں اور اسی کو اس قصد تطلب کر لیجئے کہ میں نے ترکی پہ ایک research paper لکھاتا ہے در ایک canadian university میں کہ کمال عطا ترک نے تو changes کی ہے وہ ultimately organically دوبارہ change ہو رہا ہے because عوام میں اس کی اتنی acceptance نہیں تھی تو اس عوام کی mentality کو کیسے change کریں کوئی practical میں سارا کوئی بات کر سکے کہ یہ کرنا ہے یہ button ہے جو دبانا ہے تو مسئلہ حل ہوگا دیکھیں اس میں اس طرح کے final solution جو بیوروکراتک قسم کے ہوں وہ تو ظاہری بات ہے کہ کوئی جو policy maker ہوگا یا پھر جو public policy پہ کام کر رہا ہو شاید وہ بہتر دے سکے یونکہ میں تو political science اور philosophy کی زبان میں جب بات کرتا ہوں تو لوگوں کو لگتا ہے اس کو implement کرنا بہت مشکل ہے لیکن basically اگر دوسرے models پڑے جائیں اور صرف اگر انفرادیت کی awareness آ جائے تو میں سمجھتا ہوں سب بدل سکتا اور وہ کیسے آئے گی وہ اسی طرح آئے گی جس طرح آپ ایک effort کر رہے ہیں جس طرح میں ایک effort کر رہا ہوں کہ ہم صرف لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو contradictory ideas ہوتے ہیں جو popular mentality ہوتی ہے اس سے الگ exist کر رہے ہوتی ہیں اس کو بھی respect دینی چاہیے تو جب تک ہم تنقیلی نظریات کا فروغ نہیں ہونے دیں گے ایک معاشرے میں debate نہیں ہونے دیں گے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ کے اندر بھی ہزاروں بے وکوف لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ زمین فلیٹ ہے اور کرونا ویکسین کے تحت تو آپ کا DNA بدلا جا رہا ہے ماسک نہیں پہننا چاہیے اس سے آپ کو ریاست کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے یا پھر چاند پہ لینڈنگ نہیں ہوئی تھی مون لینڈنگ کو ڈنائے کرنے والے لوگ ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ چاکلٹ ملک براؤن کاؤس سے آتا ہے جن کو کیم کرڈیشن کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے لیکن دوسری طرف پہ ایک intellectual elite بھی exist کرتی ہے چھوٹی سی جو کہ debate ہونے دے رہی ہے تو ہمارے معاشرے میں کوئی بھی تبدیلی کی امید صرف تب ہی ہے جب ایک free debate ہونے دی جا رہی ہے اور جب تک free debate نہیں آتی تو آپ کو دونوں قسم کے ideas نہیں ملتے سننے کو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ modern tools of communication جو ہیں اس سے تنقیدی آوازیں جب اٹھیں گی چاہے وہ تنقید جو ہے وہ معاشرے کے اوپر ہو رہی ہے سیاست کے اوپر ہو رہی ہے establishment کے اوپر ہو رہی ہے یا dogma کے اوپر ہو رہی ہے ہر بندہ اپنے آپ کو دوبارہ سے revisit کرے گا اور وہ دیکھے گا کہ جو میرے اقائد ہیں کیا وہ rational اقائد ہیں یا نہیں ہیں کیا ان کی کوئی منطق ہے یا نہیں ہیں اور میں دنیا سے کتنا کٹا ہوا ہوں تو knowledge کی dissemination کے بغیر possibly نہیں ہے کہ ایک قوم کھڑی ہو جائے ہمارے یہاں پہ چوبیس ملین بچہ جس کو سکول میں ہونا چاہیے وہ سکول سے باہر ہے پاکستان میں جو سکول انڈولمنٹ ہے اتنا ہی بچہ 51% گلیوں میں پھر رہا ہے تو آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ آنے والی زندگی کے اندر یہ اگلے پچاس سال میں یہ بچے تعلیمی آفتہ ہو کے کچھ بدل دیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو امریکہ اس وقت کا تھا ایک literate قوم تھی بہت زیادہ اسی وجہ سے وہاں پر جب آپ نے پرنٹنگ پریس کا استعمال کیا اخبارات کا استعمال کیا تو یورپ سے 20% زیادہ اخبار پڑھ رہا تھا ایک ایبریج امریکی اس ٹائن کے اوپر اسی لئے ان سے بھی آگے تھے سوچنے نہیں تو ہمارے یہاں پر بھی یہ ہی ہے کہ جب تک انفرادیت کا انقلاب نہیں آتا ہر فرد کو یہ بتایا نہیں جاتا کہ تمہاری ایک تقریم ہے تمہارے رائٹس ہیں وہ ریاست میں پورے کرنے ہیں تم ریاست کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے نہیں پیدا ہو رہے ریاست میں تمہاری ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں اور تم صرف ان کو سلوٹ نہیں کرو گے انہوں نے تمہیں سلوٹ کرنا ہے تم نے ان کو امپلائے کیا ہے تم ان کے غلام نہیں ہو وہ تمہارے غلام ہیں تو جب تک یہ فلسوفکل چینج نہیں آئے گا آن گراؤنڈ کچھ شروع نہیں ہو سکتا یہ کہنا کہ جادو کی چھڑی چلے گی سب تدبیل ہو جائے گا میں نہیں سمجھتا ایسا ہو سکتا ہے تو ہر فرد کو اپنی انفرادیت کی جس طرح سے وہ جو ہے وہ کوٹ بھی ہے کہ دنیا میں سب سے جو امپورٹنٹ مائنورٹی ہے وہ ایک فرد ہے وہ میں ہوں وہ آپ ہیں کیونکہ دنیا میں میں صرف ایک ہی ہوں آپ بھی صرف ایک ہی ہیں تو یہ اس مائنورٹی کا جو رائٹ ہے جب تک اس کی ریالائزیشن نہیں ہوگی تو مانگو گے کیسے کسی سے نہیں مانگ سکتے یہی بات ہے کہ ابھی ریسنٹلی عمران خان صاحب نے کانسٹیوشن کی دھجیاں اڑا دی اور لوگ یہاں کہہ رہے تھے سرپرائز دی ہے سرپرائز دی ہے پارلیمنٹ کے فلور پہ آکے کہ دھائی کروڑ ووٹ لے کے آنے والی اپوزیشن کو کہا کہ تم سارے غدار ہو اور لوگ یہاں ناچ رہے تھے کیوں ناچ رہے تھے کیونکہ کانسٹیوشنل ویڈیوز کی سنس ہی نہیں ہے تو یہ کہنا کہ عمران خان نے ریاست کو نقصان پہنچایا غلط ہوگا صرف عوام جو ڈانس کر رہی ہے جو اس سے سوال نہیں کر رہی کہ تم ہوتے کون ہو آئین توڑنے والے ان کو بھی پوچھنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انفرادیت کی سنس پریویل اگر کرتی ہے ان کمیونکیشن ٹولز کو استعمال کر کے تو ہر شخص یہ سوال کرے گا ریاست کے لیے مسائل کھڑے کرے گا کہ ریفارم کیوں نہیں آپسکیورانٹیزم کیوں ہے اور اس کے بعد ہی تبدیلی شروع ہو سکتی ہے اور شاید یہ ہماری زندگیوں میں بالکل ممکن نہیں ہے یہ بڑی پیسیمیسٹک بات ہے لیکن چینج جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک نیشن جو ہے وہ آپس میں کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے کسی سے آپ نے دیکھا اب یہ سندھی پشتون ایشوز ہوئے ہیں کراچی کے اندر بسوں کو آگے لگائیں جا رہی ہیں سندھ کے اندر جو ہے نا وہ پشتونوں کو مار رہے ہیں کے پی کے اندر سندھیوں کو مار رہے ہیں تو ٹرائبل سوسائیٹی ہے یہاں پر جب تک یہ ٹرائبل سوسائیٹی آگے بڑھ کے ایک قوم نہیں بنتی تو وہ ویسے ہی بنے گی جب آپ کو ٹرائبل کی عزت نہیں فرد کی عزت کا پتہ ہوگا یہ سمجھتا ہوں میں کہ ہر چینج فلسوفکل چینج ہے اگر آپ نے اپنے فلسوفکو ری ویسٹ کر لیا زندگی گزارنے کے تو چیزیں خود ہی خود با خود ہوانا شروع ہو جائیں گی اس میں کوئی مشکل نہیں ہو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے لائک اور کومنٹ کی وجہ سے یوٹیوب یہ ویڈیو زیادہ لوگوں کو ریکمیں کریں